پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصبعی ازدی ہیں تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 51 پیش نمبر 469 سے انہوں نے گویا بنیادی طور پر اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہے کیونکہ اسلام صرف ایک ہی ہے دو نہیں ہیں نمبر 10 تشدد اسلامی سزائی قوانین میں محدود نہیں ہے ایک مقالہ نگار نے اپنے مقالے میں یہ بیان کیا کہ اسلام نے جن قوانین میں تشدد کو جائز قرار دیا ہے وہ جزائی اور سزائی قوانین ہیں اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام نے فتنہ گروں اور تباہ کاروں کے لیے جو سزائیں معین کی ہیں ان میں کموں بیش تشدد پائی جاتی ہے لیکن جس تشدد کے بارے میں ہماری بحث ہے اور ہم جس کو محکوم کرتے ہیں وہ اسلام کے سزائی قوانین سے متعلق نہیں ہے اور اصولی طور پر سزائی قوانین ہماری تشدد کی بحث سے متعلق نہیں ہیں اور یہ لکھا کہ میں موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہوں اور اسی بات کو کہی احبار انہیں سرخی بنایا کہ کیوں فران صاحب موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں لہٰذا ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارا موضوع معاشرے میں ہونے والے ثقافتی کج روی ہے جیسا کہ احباروں نے لکھا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا آپ کے جد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر میں تشدد کا اقصر عمل تھا ہم اس مقالع نگار کے حدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے قاضی اور حقوق دان آپ ہمارے بارے میں لکھتے ہیں کہ فلان صاحب موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بات حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کہی گئی ہے اس میں کس تشدد کی بات ہے اور کس طرح کی تشدد کی نفی کی گئی ہے ہم تو معاشرے میں پیدا ہونے والی انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہم تشدد آزادی اور میل جو جیسے الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہاں تک یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جنگ بدر ایک تشدد تھی لہٰذا اسلام تشدد کا دین ہے لہٰذا ہم اپنے موضوع سے خارج نہیں ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے ہم اس طرح کے ناجائز فائدہ اٹھانے والی فکر کو رت کرتے ہیں اور اسلام کو تشدد کا دین نہیں مانتے ہمارا اس سے یہ کہنا ہے کہ حکومتی قوانین سزائی قوانین اور وہ عدالت جس میں سزائی احکام بنائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے سرفے نظر کرتے ہوئے کیا عوام الناز بھی تشدد کا پتاؤ کر سکتے ہیں اور وارد میدان ہو سکتے ہیں اور کیا حکومتی اداروں سے ہٹ کر خود عوام الناز تشدد سے کام لے سکتی ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ اسلامی انقلاب کو تشدد سمجھتے ہو یا نہیں جن لوگوں نے سترہ شہر یورٹ تیرہ سو سفتاون شمسی اور اس کے بعد کے حادثات یاد ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے غیرت مند جوانوں اور بہادر قوم نے شاہ پہلوی کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے تو کیا شاہ پہلوی کے خلاف مظاہرے اور اقدامات تشدد تھا یا نہیں کیا یہ کام صحیح تھے یا نہیں اور کیا اسلام اس طرح کی اقدامات پر راضی ہے یا نہیں اگر اسلام نے اس طرح کی اقدامات کو جائز قرار نہیں دیا ہے تو آپ کا یہ انقلاب غیر قانونی ہے کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق تو اسلام میں تشدد نہیں پائی جاتی اور اسلام تشدد آمیز اقدامات کو جائز ہی نہیں مانتا اسی طرح وہ مقدس کارنامے جو مرہوم نواب صفی اور فدائیان اسلام نے شاہ کی حکومت کے حلاف کیے جن کے مہم کارناموں کی بنا پر ان کا نام ہمیشہ ہمارے ملک میں زندہ رہے گا اور ہم ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آج کل دہران اور دوسرے شہروں کی بہت سی سڑکوں کا نام انہی حضرات کے ناموں پر ہے تو کیا ان کے یہ اقدامات صحیح تھے یا نہیں اسی طرح حیت موطلفہ اسلامی کے آزا یعنی شہید محمد بخرائی اور ان کے ساتھی جنہوں نے شاہ پہلوی کے جلاد اور وزیر آزم کو واصل جہانم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ واقعاً اس طرح کی تشدد والے اقدامات نہیں کرنا چاہیے تھے بلکہ قانونی طور پر صلح و صفائی کی ایک پارٹی بنانا چاہیے تھی جس کے ذریعے شاہ پہلوی کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھا جاتا اور اس سے گفتگو کی جاتی لیکن کیا ان کی باتوں کو سنا جاتا اور وہ حساب شدہ باتوں کو سنتے تو یہ لوگ اس طرح کے غز و غزب کے ساتھ قدم نہ اٹھاتے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی ناجائز باتیں اس طرح گفتگو کے ذریعے نہیں سنی جاتی تب جا کے انہوں نے اس طرح کے اقدامات شروع کیے ممکن ہے وہ قاضی صاحب فرمائیں ہماری نظر میں وہ اقدامات محکوم اور مضموم ہیں ان کو چاہیے تھا کہ آرام و سکون اور مکمل حوصلے کے ساتھ برتاؤ کرتے اور اپنے مشکلات کو حل کرنے نیز اپنے مطالبات کو پورا کرانے کے سلسلے میں کوشش کرتے ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جب اٹھارہ تیر ماہ تیرہ سو اٹھتر ہجری شمسی اور اس کے بعد باز فسادی اور بدماش لوگوں نے بیت المال، عمومی، عموال، بینک، ذاتی اور سرکاری گاڑیوں یہاں تک کے مسجدوں میں بھی آگ لگا دی اور عورتوں کو بے آبرو کیا عورتوں کی سروں سے چادر چھین لی اور اسلام کے خلاف نعرے لگائے تو کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ پیار و محبت اور حسین خوشی سے اپنی آغوش میں بٹھا کر ان کو خاموش کر دیا یا یہ کام ہمارے ان بسیجیوں نے انجام دیا جو اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر آگے بڑھے اور تمام تر خطرات سے نمٹنے کے لیے میدان عمل میں وارد ہوئے اور ان کو کچل دیا بہتوں افسوس کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ ان مظلوم بسیجیوں کے حق کو آج تک نہیں پہچانا گیا اور ان کا شکریہ دا نہیں کیا جاتا جبکہ یہ جوان انقلاب اور اسلام کے دفعہ کے لیے قربت اللہ حاضر ہوئے تھے اور خدا ہی ان کو بہترین عجر و ثواب انعیت کرے گا ممکن ہے وہ جناب کہیں کہ ہم فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے سلسلے میں بسیجیوں کے اقدامات کو محکوم کرتے ہیں اور ان کو اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان لوگوں کو بھی یہ حق تھا کہ وہ اپنی بات کہیں اور اعتراض کریں وہ بھی آزاد ہیں جیسا کہ امریکیوں کا کہنا ہے جن لوگوں نے قیام کیا اور مظاہرے کیا اور مساجد میں آگ لگائیں یہ آزادی ہوا تھے لہٰذا ان لوگوں کو یہ کہنے کا حق تھا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور دین نہیں چاہتے جیسا کہ ایک صاحب اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے خلاف مظاہری کرنے کا بھی حق ہے لیکن اگر وہ یہ کہیں جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر خوش رفتاری سے اپنی بات کو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہمیں دین اور اسلام نہیں چاہیے تو حکومت ان کی بات کو نہ مانتی اسی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ ذاتی اور سرکاری امارتوں اور مساجد میں آگ لگا دیں اور اسلام کی حلاف نارے لگائے تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور یہ لوگ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے نہ کہ ان لوگوں کو کچلنے والے ہم اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کرتے ہیں آخر کار تم لوگ بھی تشدد اور شدد پسندی کو مانتے ہو کیونکہ اس حدثے کے سلسلے میں دو باتوں میں سے کسی ایک کو تو ضرور قبول کرو گے یا فتنہ فساد برپا کرنے والوں اور مساجد میں آگ لگانے والوں کا اقدام صحیح تھا اس صورت میں تم خود تشدد کی تائد کر رہے ہو چونکہ ان کا اقدام تشدد پر مبمی تھا یا تم یہ کہو کہ بسی جی عوام الناس اور پولیس کا رویہ صحیح تھا تو اس صورت میں بھی تم نے تشدد کی تائد کی لہٰذا آپ بتائیں کہ کس تشدد کو جائز قرار دیتے ہو ہم اس طرح کی لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے بلکہ ہمارے لئے میار بانی انقلاب حضرت امام حمینی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے ہم انہی کتابہ ہیں ہم نے حکومتی اور ولایتی احکام انہی سے سیکھے ہیں چنانچہ موصوف نے فرمایا اگر ہمارے جوان اور حضرت اللہی عوام الناس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ بعض تبلیغات، مقالات، تقاریر، کتابہ اور جرائد میں اسلام اور حکومتی مسالحہ کے حلاف قدم اٹھایا جا رہا ہے تو ان کا وظیفہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو روپورٹ دیں اور ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں قدم اٹھائیں لیکن اگر متعلقہ اداروں نے کوتا ہی کی اور قانونی طریقے سے اس طرح کے انحرافات اور فاسد تبلیغات کا ستے باب نہ کیا تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارے دیندار جوان میدان عمل میں خود پڑھیں اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس سلسلے میں اپنا قدم آگے بڑھائیں وسیعت نامہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ بند دوم تمام لوگ اس بات کی گواں ہیں کہ جس مرتضی سلمان رشدی نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی جس میں قرآن کریم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کے قتل کا فتوہ سادر کر دیا اور ہر مسلمان پر واجب قرار دے دیا کہ اگر کوئی سلمان رشدی کو قتل کر سکتا ہے تو اس پر قتل کرنا واجب ہے اور یہ فتوہ صرف امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ہی نہیں تھا بلکہ تمام اسلامی فقہ نے اسی طرح کا فتوہ دیا اور تمام اسلامی ملکوں نے اس فتوے کی تائید کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتوہ تشدد پر مبمی تھا کیوں نہیں لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس شخص کے بارے میں تشدد کا رویہ احتیار کیا جس نے ضروریات دین اور اسلامی مسلم اصول کی توہین کی اور اسلامی مقدسات کو حرمت کو پامال کرنا چاہا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی تشدد کو جائز قرار دیا بلکہ ضروری سمجھا اور ایسے شخص کو مرتدد اور واجب قتل قرار دیا نمبر الیون ہر موقع پر علم شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا جائے اسلامی نظریہ پیش نمبر 462 لیکن اگر کوئی شخص سازش یا کسی نقصان پہنچانے کا قصد نہ رکھتا ہو اور دین، ضروریات دین اور احکام اسلام کے بارے میں کوئی شبہ یا اعتراض اس کے ذہن میں ہو تو وہ اس کو بیان کر سکتا ہے بھرپور ادب و احترام کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا جائے گا اور منطق و استدلال کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے گا کیونکہ دین اسلام دین منطق ہے اس کی بنیاد استدلال اور برہان پر قائم ہے اور جب مسلمانوں اور علماء اسلام سے جب بھی کسی نے کسی اعتراض کا جواب طلب کیا ہے تو انہوں نے صبر و تحمل اور بردباری اور کشادہ دلی کے ساتھ بہترین دلائل پر مبمی، اقلی اور شرعی جوابات پیش کیے ہیں اور اسلام کی حکانیت کو ثابت کیا ہے اسی وجہ سے قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اگرچہ میدان جنگ میں دشمن کا سپاہی کیوں نہ ہو سفید پرچم کو اٹھائے ہوئے اسلام کی حکانیت کے بارے میں تحقیق کو جسدجو کرنے کے لئے مسلمانوں کے پاس آئے اور اپنے سوالات کا جواب تلاش کرے تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو تحافظ دیں حفاظت کریں اور اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں آرام و سکون اور پیار محبت سے اس کی باتوں کو سنیں اور اسلام کی حکانیت اور برحق ہونے کو دلیل اور برحان کے ذریعے ثابت کریں اس کے بعد اس کو تمام تر حفاظت کے ساتھ دشمن کی لشکر میں واپس کر دیں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور اگر مشرقین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ کتاب خدا سنیں اس کے بعد اسے آزاد کر کے جہاں اس کی پناہ گاہ ہو وہاں تک پہنچا دو اور یہ مرات اس لیے ہے کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے سورہ توبہ آیت نمبر سکس قرآن کا حکم ہے اگر کوئی شخص اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوال اور تحقیق کے لیے آتا ہے لیکن تحقیق کے بعد بھی مسلمان نہ ہو تو اس کو مکمل حفاظت کے ساتھ اسی امن کی جگہ پہنچا دو اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح کا کوئی گزند پہنچائے کیونکہ وہ اپنے سوالات کا جواب لینے کیلئے آیا تھا لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے اس کے سوالات کا جواب دے دیا گیا ہے قرآن کرام اب ہم سوال کرتے ہیں کہ دنیا کی کس گوشہ اور کس مذہب میں اسلام کی طرح اس بلند ترین برطاو پر زور دیا گیا ہے لیکن اگر کوئی شخص اناد و دشمنی اور سادش کے تحت نظام اسلام کو نقصان پہنچانے کیلئے کوئی شبہ یا اعتراض کرتا ہے اور مسلمانوں کے عقائد اصول اور اسلامی اقتدار میں شک و تردید اجاد کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور اس شخص کا مسئلہ اس مسئلے سے الگ ہے جو اپنے سوالات کا جواب چاہتا ہو اور اس کے دل میں اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہو دشمن کی سازشوں سے مقابلے کی ضرورت ہمیں ثقافتی امور میں وسیع پیمانے پر اسلامی اصول اور عقائد کے حلاف سازشے کرنے والوں کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اسی طرح ان لوگوں کے سامنے جو اندرون ملک ذر خرید کلم کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانے کی درپے ہیں خاموش بیٹھے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے واقعا ان لوگوں نے سازش کا پروگرام بنا رکھا ہے جبکہ بعض لوگ اس کو ثقافتی رد و بدل کا عنوان دیتے ہیں اور احباروں میں لکھتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہے اور سازشوں کے دعوی کو حیال خام قرار دیتے ہیں لیکن کچھ مدت پہلے ہوئے حادثے نے ان سازشوں سے پردہ اٹھا دیا وہ سب اسلامی نظام کے خلاف مظاہرے اور عمومی اور سرکاری اموال پر حملہ اور فتنہ و فساد یہ سب اسی بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ واقعا اسلامی نظام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی جیسا کہ مقام معظم رہ بری حضرت آیت اللہ عزمی سید علی حامنہ ای مجزلہ آلہ نے بھی بیان فرمایا کہ اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اسلامی نظام کے خلاف سازش تھی اور اسی حقیقت کے پیش نظر جب فتنہ گروہ کو اپنی جگہ بٹھا دیا گیا اور فتنہ کی لگائی ہوئی اس آگ کو فداکار بسیجیوں نے بجھا دیا تو اس وقت ان کی حمایت اور اسلامی نظام کی محکومیت میں دنیا میں شور ہونے لگا یہاں تک کہ خود امریکہ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ نعرہ لگایا کہ اسلامی جمہوری ایران کو محکوم ہونا چاہیے اور اس کے خلاف قوانین بنائے جائیں کیونکہ اسلامی حکومت نے بیرونی ذر خرید نوکروں کو فتنہ و فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی دنیا بھر میں ہر روز ہر تال مظاہرے توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے اور بہت سے لوگ قتل اور زخمی ہوتے رہتے ہیں ہم ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ سیہونیظم بے گناہ فلسطینی مظلمانوں کا خون بہاتے ہیں جو صرف اپنے بامال شدہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ امریکہ سے وابستہ حکومتوں کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوتا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ یہ حقوق بشر کی بامالی ہے یا ان لوگوں کا کچھلنا آزادی کے خلاف ہے بلکہ اس حکومت کی حمایت کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قانونی حکومت کے خلاف قیام تھا اور حکومت کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے لیکن جب ایران کی کسی یونیورسٹی میں مشکوک طریقے سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے جس کا قاتل بھی ابھی تک پتہ نہ چل سکا اگرچہ یہ بھی دشمن کے ذر خرید نوکروں اور فساد پھیلانے والوں کا کام ہے یا کسی شخص کی کسی حادثے میں موت ہو جاتی ہے اسی طرح جب فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے ذریعے مساجد میں آگ لگائی جاتی ہے ناموز پر حملہ کیا جاتا ہے اور بسی جی ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت مغربی آزادی اور ڈیموکریسی کا محالف قرار دیا جاتا ہے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ مظاہرہ کرنے والے اپنے حقوق اور آزادی کے خواد تھے لیکن ایرانی حکومت نے ان کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ایرانی حکومت کو محکوم کرنے کے علاوہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران سے مقابلے کے لیے قوانین بنائے جائیں نمبر تھرٹین دشمنانی اسلام سے مقابلہ اور اعلان برائیت ضروری ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جس خدا کی پہچان قرآن کریم نے فرمائی ہے وہ خدا صاحب رحمت بھی ہے اور صاحب غزب بھی اگرچہ اس کی رحمت اس کے غزب سے کہیں زیادہ ہے اور اس کے غزب سے آگے آگے رہتی ہے اور یہ کہ خدا کی رحمت اس کے غزب کی نفری نہیں کرتی جیسا کہ خداوند عالم نے گناہوں پر اسرار کرنے والی بعض گزشتہ اقوام پر اپنا غزب و غزب کا مظاہرہ کیا اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا دوسری یہ کہ اسلام نے اپنے سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں کے لیے سخت سے سخت قوانین مرتب کیے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اسلام دشمن افراد سے واضح طور پر برات اور نفرت کا اعلان کریں اس سلسلے میں آپ حضرات سورہ ممتحانہ کی تلاوت کریں جس میں کفار اور مشرقین سے مسلمانوں کے طور طریقی کو بیان کیا گیا ہے اور جو لوگ دشمنان خدا سے دوسری کا نقشہ پیش کرتے ہیں ان کی سخت مضمت کی گئی ہے نیز خداوند عالم دشمنان اسلام سے مخفی طور پر دوسری کرنے سے دراتا ہے اس سورہ مبارکہ میں خداوند عالم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے ایک پند حاصل کریں اور دشمنان خدا کی مقابلے میں ان کے روئیے کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں نہ یہ کہ جو لوگ اسلام اور مسلمین کی نابودی کے لیے ظاہری اور مخفی طریقے سے فعالیت کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے رہیں چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ترجمہ ایمان والوں خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے اور وہ رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر واقعا ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خوفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو دبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقینا سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے سرعہ ممتحانہ آیت نمبر ون ترجمہ تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھی ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان بغس اور اداوت بلکل واضح ہے یہاں تک کہ تم خدا واضح لا شریک پر ایمان لے آؤ سرعہ ممتحانہ آیت نمبر فور ہم سے کہا جاتا ہے کہ زندگی کی باتیں کیجئے اور امریکہ مرداباد کے ناروں کو چھوڑ دیجئے جی نہیں امریکہ مرداباد کے نارے پورے زور و شور سے لگائے جائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان سے یہ بات فاضح طور پر کہہ دی جائے کہ جب تک حق کے سامنے سر تسلیم نہ کرو گے خدا کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں اور دوسروں پر اپنی حکومت جتانا نہیں چھوڑتے اور استقبار کی حالت سے اپنے کو نہیں نکالتے اور اپنے اپنائے ہوئے راستے کو نہیں بدلتے دنیا بھر کی لوگوں کے منافع کو پامال کرنا نہیں چھوڑتے اور آزاد ملتوں پر ستم کرنا ترک نہیں کرتے ہم تمہارے دشمن ہیں حالکہ ان لوگوں نے ہمارے اور دوسرے اسلامی ملکوں کے منافع کو غارت کیا اور بہت زیادہ نقصانات پہنچائے ہماری عزت و عبرو کو پامال کیا اور ہمارے بہت سے رشتداروں کا خون بہایا ہم بھلا کس طرح ان سے دوستی اور محبت کا مظہرہ کریں کیا دنیا بھر میں سینکڑوں بار کا تجربہ ہماری لیے کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر مفاد پرستی اور استقبار کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہم پھر ان کے مکروف ریب کے جال میں پھس جائیں کارائن کرام قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خدا اور رسول اور اسلام کے دشمنوں کے سامنے واضح طور پر برات اور دشمنی کا اظہار کریں اور اگر ہم اسی اسلام اور قرآن کو ماننے والے ہیں جو قرآن کی تعداد میں ہر مسلمان کے پاس موجود ہے اور دشمنان خدا سے برات پر زور دیتا ہے اور یہ برات اور دشمنی کا اعلان صرف جزائی سزائی قوانین کے تحت نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے ہے تو پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سب کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے رہیں اور سب کے ساتھ مہروان ہیں 38 نشس پیش نمبر 467 اسلامی قوانین کے ساتھ مغربی نظریات کا ٹکراؤ نمبر 1 تحریک مشروطیت اور مغربی کلچر کا رواج کارائن کرام ہم نے اسلامی سیاسی نظریات کی بحث کے دوران بعض ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا جو مغربی ثقافت کے نفوس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پیدا ہو گئی ہیں اور ہم نے ان ازباب کی طرف بھی اشارہ کیا جن کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں تاکہ ہمارے پرادران خصوصاً جوانانِ عزیز اور آئندہ انقلاب کے وارث ان مشکلات میں گرفتار نہ ہو بنجملہ ان مشکلات کے جس کو گزشتہ بحث میں بیان کیا آزادی اور ڈیموکریسی کی بحث تھی تحریک مشرویت مشرویت اس شاہی حکومت کو کہتے ہیں جس میں قوانین کے تحت کام کیا جائے تحریک مشرویت کے آغاز سے اس وقت تک ہمارے رابطہ مغربی کلچر سے زیادہ ہوتا گیا فرامانسون طرف داران انسانیت تہذیب احلاق اور انسانی فکری رشد اور مذہبی خلافات کو دور کرنے والوں کو فرامانسون کہا جاتا ہے فرامانسون اور مغرب پرست یعنی مغربی کلچر سے متاثر اپراد نے مغربی ممالک مرائج مختلف کلچر کو اپناتی ہوئے ان کو اسلامی معاشر مرائج کرنا شروع کر دیا اگرچہ مختلف وجوہات کی بنا پر بعض چیزوں جیسے آزادی اور ڈیموکریسی کے رائج ہونے کا راستہ پر ہام تھا کیونکہ شاہ کے ظلم و ستم سے ہمارا معاشرہ پریشان ہو چکا تھا لہٰذا آزادی کی آواز پر فوراں لبیک کہا اور جب بھی کسی نے آزادی کا نعرہ لگایا اس کا بہت زیادہ استقبال ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے نعرے سب کی زبان پر آنے لگے اور آزادی اور آزادی ہواہی کے بہت زیادہ طرف دار بن گئے البتہ اسلامی اقتدار کے مخالف ان قید و بند اور ظلموں ستم سے عوام الناس آزادی چاہتے تھے لیکن مغربی تمدن سے متاثر حضرات نے آزادی کا دوسرا رخ پیش کیا یعنی اسلام سے آزادی در حقیقت وہ اس نعرے کے ذریعے عوام الناس کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلامی قوانین اور اسلامی اقتدار کی پابندی نہ کر پائیں اسی طرح وہ عوام الناس جو خان راجہ اور فیوڈل یعنی شرافی حکومت یا جاگیرداری کی ظالم حکومت سے پریشان تھے لہٰذا ان کو ڈیموکریسی کا نعرہ اچھا لگا اور ڈیموکریسی حکومت بنانے کی کوشش کرنے لگے نہ یہ کہ اس طرح کے ظالم اور جابر افراد ان کی سرنوشت اور زندگی کے بارے میں منصوبہ بندی بنائیں اسی وجہ سے یہ نظر عوام الناس میں قابل قبول تھا لیکن لوگوں نے اس معنی کو عام طور پر رواج دیا اور اس مغربی تحفے کی عبادت و پرستش کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی پرستش کی دعوت دی تو ان کا مقصد ڈیموکریسی کے اس نعرے سے اسلام اقتدار کو بالائے تاک رکھ دینا تھا اور دین کو معاشرے کی سیاسی زندگی سے ہٹانا تھا نیز عوام الناس کے نظریات اور ان کی مرضی کو اسلامی اور مذہبی اقتدار کی جگہ قرار دینا ان کا مقصد تھا لیکن جو لوگ مغرب پرستوں کے ان ناجائز آہداب سے واقف نہ تھے وہ اس طرح کے مطلق شعار کو قبول کر لیتے تھے لیکن جو لوگ دور اندیش اور ہوشیار تھے انہوں نے اس کے خلاف اقصر عمل دکھایا اور عوام الناس پر اس حقیقت کو واضح کرنے اور دشمن کی سازش کو برملا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کی بازی لگا دی اور اپنے تمام تروجود کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ وہ مطلق آزادی اور ڈیموکریسی جو اسلام اور اسلامی قوانین کے مخالف ہو وہ اسلامی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے شہید بزرگوار شیخ فضلاللہ نوری رحمت اللہ علیہ کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے ڈیموکریسی اور مشروطہ غربی کی مخالفت کی جو کہ اسلامی اور الہی اقتدار کے مخالف تھی اور معصوف نے مشروطہ مطالقہ کے مقابلے میں مشروطہ مشروعہ پیش کی چنانچہ معصوف فرماتے تھے ہم مشروطہ کو مطلق طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ ہم اس مشروطہ کو قبول کریں گے جو اسلام اور قوانین اسلامی کے موافق ہو لیکن دوسرے لوگ مشروطہ مطالقہ کا نارہ لگاتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں اس کا موافق شریعت ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا لہٰذا اپنے ناپاک آہداف کے تحت اس عالی قدر عالم روحانی کو ظلم و استبداد کی طرف داری اور مشروطہ مطالقہ کی مخالفت کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا اور ان کو شہید کر دیا اگرچہ ایک طرف سے اصول گرائیان اور اسلام ہواہان کے درمیان اور دوسری طرف دگر اندیشیان اور مغرب پرستوں میں یہ جنگ و جدال اور کشم کش ابھی تک جاریو ساری ہے نمبر ٹو اسلام میں مطلوب اور مقصود آزادی کے نقشے پر بعض مولفین کی نارضمندی پیج نمبر فور ہنڈریٹ سکسٹی ایٹ کارائن گرام ہم نے گزشتہ سال آزادی اور ڈیموکریسی کے سلسلے میں بحث و گفتگو کی جس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مطلق آزادی قابل قبول نہیں ہے اور جیسے کہ اسلامی تمدن اور بنیادی قوانین میں مشروط آزادی مقبول ہے بنیادی قوانین کی اصل نمبر فور کی بنا پر بنیادی قوانین کے اصول قوانین موضوع پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین یا دوسرے داروں کے ذریعے بنائے جانے والے قوانین اس وقت موعتبر ہیں جب وہ دلیل شرع کے عموم اور اطلاق سے کسی طرح کی کوئی مخالفت اور مغایرت نہ رکھتے ہوں لہذا اگر بنیادی قوانین کی ایک اصل بھی آیات اور روایات کے عموم اور اطلاق سے مخالفت رکھتے ہوں تو وہ غیر موعتبر ہے ہماری ملت نے اسی بنیادی قوانین کو ووڈ دیا ہے جو اس قدر اسلامی مضبوط پشت پناہی رکھتا ہے لہذا اسلام کے آہیا اور زندگی کے لئے انقلاب برپا کرنے والے ہمارے ملت بنیادی قوانین میں اسلامی احکام اور اسلامی منزلت کے تحفظ کی طلبگار ہیں تو پھر وہ غیر اسلامی تبندن کو کیسے قبول کر سکتی ہے لہذا ہماری ملت کے نزدیک جو اسلامی نظریہ ہے وہ آزادی قابل قبول ہے جو اسلامی احکام اور اقتدار کے تحت ہو لیکن ہماری اس بحث کے بعد بہت سے احباروں کے مالکان نے ہماری مخالفت شروع کر دی اور بہت سے مقالات ہماری مخالفت میں چھپنے لگے اور ہم کو آزادی اور ڈیموکریسی کا مخالف اور ظلم و ستم کا طرف دار بتایا جانے لگا یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ فلان صاحب تو ایران کو پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں اور آخر کاری ایک مسلمان اور انصاف پسند مقالانگار نے ہماری باتوں کا اعتراف کیا اور کہا ہمارا معاشرہ اس آزادی کا دفع کر سکتا ہے جو اسلامی احکام اور قوانین شریعت کی دائرے میں ہو جبکہ ہمارے حکومتی احدہ داران نے بھی بارہا اسی مطلب کی طرف اجارہ کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ہتم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے